اچلپور مزید انور قرآن ختم کرنے کے اوپ لکش میں سیرت النبی جلسہ کا آئیوجن 29 اپٹومبر شکروار اچلپور مزید انور میں قرآن ختم کرنے کے اوپ لکش میں سیرت النبی جلسہ کا آئیوجن کیا گیا تھا مزید انور کے خاطب و امام حافظ عبدالرحیم دارہ آئیوجن کیا گیا تھا جس میں ایک سترہ سال بچے کو حافظ قرآن بننے کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اس عظیم و شان جلسے کا آئیوجن کیا گیا تھا امراوتی سے آئے ہوئے مولانا سمدانی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آشان میں بیان دیا اس وقت مولانا مقصود رجا پرتویڑا مولانا گلام سمدانی امراوتی سے حافظ عبدالرحیم مولانا قلم بزباہی پیر حاکس مزید امام مپستی تھے اس وقت نماز کی اہمیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بیان دیا گیا قرآن ختم کرنے والے محمد فیضان بلانپورا ان کو حافظ قرآن ختم کرنے پر فلو بھارا استعمال کیا گیا اور دستر بندی گئی یاد رہے کہ کرونا کے وقت سبھی مدر سے بند تھے اور اس بچے کو حافظ عبدالرحیم نے حافظ قرآن دیڑ سالوں میں کرایا ان کی اس کوشش اور محنت پر حافظ عبدالرحیم کا بھی سبھی لوگوں نے کپڑے شال دستی اور فلو سے سواغت کیا محنت پر حافظ عبدالرحیم کا بھی سواغت کیا محنت پر حافظ عبدالرحیم کا بھی سواغت کیا سبھی جیسے ہمیں اپنا اکیمتی بکت جنے ہمیں اور آپ کو حیائت پر آیا اللہ نبارک وطلع آمد و مصطفا کی صدقے میں انہوں علمائے قرآن کی عمر میں نمو بشمال نحمد فرقاتی نازلتہ پر آئے دنیا کی حرافت و پرشانی و مسئیبت سے حسوس ماں اول پر آئے ہمارے تقبیر ہمارے نسالہ ولمائے اہل سندھت مسلکے آرہ حضر مسلکے آرہ حضر ہمارے تقبیر ہمارے نسالہ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بچے کے لیے چاہرے والے مانجے والے سمدانی صاحب کا ہاتھ کا بھٹے کہ اپنی محبت کا یہ ثبوت پیش کرنے والے ہیں اور یہ بھی اپنی محبت کا بہترین ثبوت لے لے کر کے آشاءاللہ محبت کا کھسم موسیقی 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 تھوڑی دیر کیلئے قلپت ہوئی اس خواتین آئی آواز دے رہی ہے اے آمنا گھبراؤ نہیں تو بڑی مبارک ہے تیری قول میں سے قدر بسند 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 سلام اللہ میں نے پوچھا تم قول ہو میں قلپت میں ہوں میں حیران ہوں کہنے لگے گھبراؤ نہیں میں اللہ کی نکھ بندی ہوں میں اپنی پھلا نبی کی بیوی ہوں میں پھلا نبی کی بیوی ہوں میں پھلا نبی کی ماں ہوں اللہ ابر اپنا کاؤں دے رہی ہے تسکیم مل گئی اب بھور کریں ایک بار سنانا چاہتا ہوں وہ یہ سیجدہ اکائرہ حضرت آمنا رضی اللہ نا فرماتی ہیں ایک آواز آئی آواز دینے والا آواز دینہ آئے اے لوگو اے دروہِ ملائکہ اسے آدم کی حبیت اطا کرو نوح کی شداد اطا کرو عبراہیم کی خلط اطا کرو اسماعیل کی ذوہیت اطا کرو انہیں جو سارے امبیاء کو جو خضیلتیں تخصیصی طور پر عطا کی نہیں ہیں وہ ساری خضیلتوں کا جامعی سے بنا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شان کے ساتھ نبی ذروہ کرو رہا ہے اللہ وکر آپ خودت توجہ مرد ہو جانے والوں کو جانے بھی گئی گھوم گھومنے والوں کو گھومنے دیتے ہیں جو ذروتوں سے جا رہے ہیں ان کو ذروتوں سے جانے بھی جانے آپ کی توجہ کیوں بڑھ جاتا تھا مرد کی جو باریک ہی اسی کو ہم فراموش کر دیں اہدنا میں مجلس ہونا چاہتے ہیں ہم علماء کو لاتے ہیں علماء خطاب کرتے ہیں خطاب سنتِ مصطفیٰ نبی خطاب کرماتے تھے صحابت کا قوم کو سیڈر سے ایک بات آگا اسی جنہیں نیاز آگئے ہم نہیں کہتے کیا نبردس کی قادم تعلیم کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ حساب نہیں علماء آپ کے رہبر و رہلوبر جب آپ کی مجلس میں آئے آپ کا تردے عمل کیا ہونا چاہتے ہیں سرگار علیہ السلام قبلِ اسحاد کی طرح تشریف لے گئے قبلِ اسحاد کی افراد جمعہ ہے آپ نے ان کی اصلاح فرمائی خطاب فرمایا تعلیم دین سے انہیں آگاہ فرمایا خدا کی مہدانیت کا اعلان ہو رہا ہے تعلیم جل نہیں ہے اسی اسلام میں مصطفیلے کا سردار وڑے جس سرار آ رہا ہے مصطفیٰ کریم کی نگاہ پڑی فرمایا ساد والوں تمہارا سردار آ رہا ہے اپنے سردار کی تازیل بھی لے کھڑ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلِ اسحاد کو تعلیم دی اپنے سردار کی تازیل کی تعلیم آپ کا تر سے زندگی بڑا جیم مصطفیٰ کرنے begins مصطفیٰ مصطفیٰů اللہ الرحمنی